موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سان آمیت کیسے ہیں آپ سب امیدے کے خیریت ہوں گے آج ہم ہم آنے جانے ہیں چکن سینویچیز جو بہت ہی ایزی ریسیپی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی اور آپ کو بہت پسن آئے گی تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کپ بوائل شریڈی چکن ہے جو ہم نے تھوڑے سے پانی میں دو جوے لسن کے ڈال کے اس کو بوائل کر لیا پانی بھلے پانی میں دو جو ہم نے دور کیا اس کے بعد ہم نے شریڈ کر کے رکھا ہے اس کے علاوہ میونیز چاہیے ہم نے یہاں پر 4 tablespoons لیا اگر ہمیں کم لگی گے تو ہم اس پر کم لگی گے اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے کیبیج لیا اس کو یہاں پر گرر کر کے رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے گاجل لی بھی ہے 4 tablespoons اس کو بھی ہم نے گرر کر کے رکھا ہے اس کے علاوہ ہم نے چھلی سال ڈالیں گے 1 teaspoon سفید مچ پاورڈ ڈالیں یہاں پہ 1⁄2 ٹی سپون سال ڈالیں یہاں پہ 1⁄4 ٹی سپون کیونکہ مائونیز میں نمک ہوتا ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ کٹی مرچے لینی ہم نے 1⁄2 ٹی سپون اور ہمیں کچھ بریڈ کے سلایسیس چاہیے یہاں پہ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے ایک باول لیا ہے اس میں چیکا نیٹ کر دیتے ہیں کریٹ کر دیں گے کائبچ کٹی ہوئی مرچے چیلی سوس یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آپ بچوں کو بنا کے دیں یا بڑوں کو بنا کے دیں شام کی چائے کے ساتھ یا صبح لنچ میں بچوں کو دیں تو بہت ہی اچھا رہے گا اور بہت آسانی کے ساتھ بن جائے گی میونیز ایٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سی مکس کر دیتے ہیں یہ بہت اچھا سی مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مکسر ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے بریڈ کی سلائس لی ہے اب اس کے اوپر مکسر ڈالیں گے جتا کم یا زیادہ آپ کو فیلنگ کرنی ہو آپ اس کے اندل لگا لیں اچھے سے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے یہ بلکل فری ہے تاکہ میری ہنیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دونوں بریڈ سلائس پہ ہم نے یہ لگا لیا ہے اب دوسرے اس پہ پیسز رکھے اس کو پریس کر دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بریڈ کے جو یہاں پہ ایجیز اس کو آپ کٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جو ایجیز اس کو کٹ نہیں کیا ہے بس یہ ہوگی اب ہم اس کو بیش میں سے کٹ کر دیتے ہیں دیکھا آپ نے کتنی جلدی یہ ریسیپی بن گئی ہے یہ بلکل بن کر تیار ہو گئے ہیں ہمارے سینویچز یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہیلتھی اور بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار کسیم کے زبردست چکن سینویچز بن کر تیار ہوئے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے پلیز فیڈبیچ ضرور دیجئے گا اللہ حافظ